نکالنے کا کوئی حل ہے تو وہ واحد وہی ہے جو مفتی صاحب کہتے تھے گرنیر سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے وہ بار بار کہتے تھے کہ اس خطے میں جو امن کا راستہ ہے وہ جمہو کشمیر سے گزرتا ہے اور جمہو کشمیر میں امن کا جو راستہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں اچھے تعلقات دوستی بات چیت سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک جمہو کشمیر میں آپ امن قائم نہیں کریں گے اور وہ اس کے قطع خلاف تھے کہ جمہو کشمیر کے لوگ سفیر جنڈا اٹھا کے امن یہاں قائم ہو وہ چاہتے تھے جمہو کشمیر میں ریکنسیلیشن ہو بات چیت ہو ڈائلوگ ہو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو بارڈرز پر سیز فائر ہو جیسے کہ ان کے وقت میں ہوا تھا آپس میں بارڈر ایرلیمنٹ ہو جائے جیسے ان نے مظفر آباد روڈ کھول کے دکھایا تھا تو انہوں نے ایک نقشہ دیا تھا کیونکہ آپ کسی بھی قوم کو طاقت کے بلبوتے پہ نہیں دبا سکتے زیادہ دیر آپ ایک انسان کو آپ اس کو قید کر سکتے پر اس کے خیالات کو قید نہیں کر سکتے اس لئے یہ خیالات کی جنگ ہے جو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں ریکنسیلیشن ہو ڈائلوگ ہو اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک کے جو سرکار ہے وہ یہ سمجھیں اس بات کو جانے کہ طاقت سے کوئی دنیا میں کوئی بھی طاقت طاقت کے بلبوتے پہ لوگوں کے دل اور دماغ نہیں جیت پائی ہے ہم نے امریکہ جیسی طاقت کو دیکھا آج وہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نکال رہے ہیں وہ بھی بات چیت چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ تو یہ تو جمہور کشمیر تو کہا جاتا تھا اندوستان کا تاج ہے جمہور کشمیری تو ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا تو آج میں سمجھتی ہوں کہ اس ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس بے دردی سے پانچ اگز دو ہزار انیس کو بی جی پی کے سرکار نے بی جی پی کے جو اکثریت کا جنہوں نے گلت استعمال کی اور جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے اتنی مصیبتیں ڈال دی تو یہ اس سے جمہور کشمیر ملک کے نزدیک نہیں آسکتے بلکہ اور دور چڑھا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ مفتی صاحب کا نظریہ مفتی صاحب کا ویجن اس کے علاوہ جمہور کشمیر کے مسئلے جو ستر سال سے مسئلہ لٹ کر آیا ہے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے وہی راستہ اپنانا پڑے گا بارڈرز کوئی ریلیمنٹ کرو بات چیت کرو پاکستان کے ساتھ ڈائلاؤ کرو اس کے بغیر کوئی جان موسیقی